موسیقی 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 جب ہم چھوٹے تھے یا ہم پہلے دیکھتے تھے ابھی بھی اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جب ماں بچے کو چھوٹا ہوتا تھا اٹھاتی تھی تو اس کو ایک لوری انداز میں لا الہ اللہ وہ پڑھی ہوتی تھی لا الہ اللہ اس طرح سے بچے جب روتا بھی تھا تو اس طریقے سے کیا جاتا تھا پھر بچے سے بات کرنے کا بھی ماں کا انداز پہلا یہ ہوتا لیکن اب انہوں نے کہا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ ہم سب کے گھروں میں ہو رہی ہے اگر ہم میرے گھر میں دیکھیں اکرہ کے گھر میں دیکھیں انہوں نے کہا کہ اب ماں بھی باپ بھی دادا دادی نانے نانی سب یہ کرتے ہیں کہ بچے کو ٹی وی کے اوپر یا پھر موبائل پکڑا دیتے ہیں اور اس پر بی بی شاک ڈلو 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 چل رہی ہے اور یہ انہوں نے گاہ کے وہاں پر کیا اور بڑے مزاہیہ انداز میں کہا لیکن یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے اب ہمارے گھروں میں جو بچے ہیں ان کے ہر بچے کے موپر یہی پوئیم ہوتی ہے اور میں تو یہ خود حیران ہوتی ہوں کہ مطلب ہم جس طرح ہم اگر اپنی پرکٹس دیکھیں ہمارے بچپن میں ہمارے پیرچ سے ماری پرکٹس یہ نہیں رکھی تھی تب تو ہمیں فون پکڑنا کیا ہمیں فون پتہ ہی نہیں ہوتا تو کہ فون ہے کیا چیز ہے نا اور اللاؤ کی بات تو اللاؤ بھی ایک ٹائم تھا جس کے بعد انہوں نے اللاؤ کیا تھا فون لیکن اب بچوں کو فون پکڑا دیا تھا لیکن اس کا استعمال اگر کتنا ضروری ہے کہ اس کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے بڑا اہم پہلو ہے اسی پر بات کریں گے اخلاقی تربیت میں کون سے ایسے اہم ہیں اس پر ہم بات کریں گے ہمارے صاحب موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب موجود ہیں پروفیس صاحب السلام علیکم گوڈ مارننگ وزیراعظم صاحب نے جو بات کی ہے موبائل فون کے حوالے سے کہ اس کا غلط استعمال ہے جس سے جنسی جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے جنسی جرائم کو اس غلط استعمال سے جوڑا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ بات ایسے ہی ہے یہ پہلو درست ہے پران خان صاحب نے بات کہی ہے اس کو ہم نیرو ڈاؤن کریں تو پھر یہ بات ایک لحاظ سے بالکل درست ہے کہ ہماری یود کو اور بچوں کو جو ڈیٹا مل رہا ہے وہ ڈیٹا ان کے مزاج کو ہماری تہذیب ہمارے تمدن اور ہماری جو اپنی خاندانی شرافت ہے اس کی وجہے ایک پلیجر اور لسٹ کے لائن پر لگانے میں مدد کرتا ہے لہٰذا کرنا کیا چاہیے اہم بات تو یہ ہے یہ باتیں ہم بہت ایک گھنٹہ کر سکتے ہیں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو شخص موبائل کے خلاف بات کر رہا ہوگا یہ کہہ رہا ہوگا موبائل نے بچوں کا تباہ کر دیا ہے وہ بھی چوبیس گھنٹے اپنے ہاتھ میں موبائل پکڑ کر رکھے گا اور اس کے ہاتھ میں بھی دو دو موبائل ہوں گے تو میری گزارش یہ ہوگی کہ اس بات کا ڈھول پیٹنے کی بجائے کہ بہت معاشرہ خراب ہو گیا ہے محول بڑا خراب ہو گیا ہے لوگ موبائل نے لوگوں گھروں کو تباہ کر دیا ہے بچوں کے بزاج کو تباہ کر دیا ہے اس کی بجائے جو میں اور آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہم اپنے لیے یہ فیصلہ کریں کہ میں اپنے موبائل کے یوز کو ڈسیپلن کروں گا اور وہ جو گھر میں بڑا ہے میرے گھر کے اندر ایک ڈاکومنٹڈ ڈسیپلن موجود ہوگا جس میں کتنا موبائل استعمال کیا جا سکتا ہے کتنا موبائل نہیں استعمال کیا جا سکتا اگر ہم اس کو ڈسیپلن کر لیں اور اس ڈسیپلن کو اپنے اوپر بھی لاغو کریں اور گھر میں اپنے بچوں کو بتا دیں کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک اس پرپس کے لیے موبائل یوز ہو سکتا ہے باقی نہیں یوز ہو سکتا تو یہی ایک طریقہ ہے کہ جس سے موبائل کے جتنے فوائد ہیں جتنا اس سے کمیونیکیشن میں فائدہ ہوا ہے جتنا اس سے نالج میں فائدہ ہوا ہے جتنا انفرمیشن کو ایکسیس کرنے میں فائدہ ہوا ہے وہ فائدے بھی ہم حاصل کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ جو اس کے مذر اثرات ہیں ان سے بھی جان چھوٹی رہے گی ایک بات دوسرا تمام پیرنٹس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو فیزیکل ٹائم دیں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بچے شاید آپ اس بات سے واقف ہوں کہ جو ہیومن سائیکالوجی کے اندر جیسے اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بچوں کے مزاج کی اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچوں کو کسی بھی گیجٹ کسی بھی کھلونہ کسی بھی انٹرٹینمنٹ کی چیز سے زیادہ ضروری ہیومنز کی فیزیکل پریزنس ضروری ہوتی ہے کبھی آپ اس بات کو ابزرب کیجے گا کہ اگر آپ ایک چھوٹے بچے کو کھلونہ دیں اور ماں اس کی ساتھ بیٹھی ہو تو بچہ اس کھلونے سے خوب کھیلے گا اگر ماں اٹھ کے چلی جائے تو بچہ کھلونے کو پھیک دیں گا دیکھیں آج کل کے دور میں جسے پیرنٹس بھی فون یوز کریں گھر میں جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں وہ فون کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے دور میں بچوں کی پہنچ سے موبائل فون رکھنا تو دور رکھنا تو بہت مشکل ہوتا ہے تو بچوں کو موبائل کے جو نیگٹیو ایسپیکٹ ہے اس سے کیسے ہم روک سکتے ہیں جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہم آج کل کے دور میں بچوں سے موبائل کو دور رکھنا آپ کہتے ہیں مشکل ہے بہت ناممکن ہے تو جو بھی نئی ایجاد ہوتی ہے اس نئی ایجاد کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں موبائل فون ایک انقلابی قسم کی ایجاد ہے اور ایک طرح کا لینڈ مارک اچیومنٹ ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی اس کے ذریعے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو اس نے ہماری زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیا ہے اور ہماری زندگی کو بہت بہتر بنا دیا ہے اس کا صحیح استعمال جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کمیونیکیشن کی جائے دیکھیں میری بیٹی اور بہن باہر رہتی ہیں ملک سے باہر میں ایک جس بڑھن دباتا ہوں میں ان سے بات کر لیتا ہوں اس سے زیادہ اور کیا زبردست مزے کی بات ہو سکتی ہے اور دوسرا اس سے knowledge اور information حاصل کی جائے یہ دو اس کے purpose ہیں اس کے علاوہ problem یہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس کے علاوہ کے جو purpose ہیں ان کے لیے موبائل کی اجازت دے دی ہے اور وہ purpose ہے entertainment نمبر ایک اور نمبر دو یہ ہے لہیر ٹائم تمام بچے ان کا یہ حق ہے کہ ان کے پیارے یعنی ان کی ماں باپ ان کے بڑے بہن بھائی ان کے cousins اور ان کے دوست یہ اکٹھے ہوں اور بیٹھیں اور لہیر ٹائم گزاریں یہ وہ وقت ہے جس میں ان کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور ان کے مزاج کی تربیت ہوتی ہے خاندان کا value system اور رشتوں کا value system ان کے اندر incorporate ہوتا ہے problem یہ ہوا ہے کہ ماں باپ کو parenting کے نا سمجھنے کی وجہ سے ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم بچوں کو بہت سارے پیسوں سے بہت ساری اچھی اچھی چیزیں قیمتی قیمتی چیزیں دے دیں گے تو یہ ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہیں یہ بچوں کے لیے ہم سہولت create کر رہے ہیں ایسا کرنے میں والدین بڑے بہن بائی عزیز و اکارب دوست بچوں کے لیے available نہیں ہیں اچھا جب ان کے پاس available نہیں ہے تو وہ ایک vacuum create ہو جائے گا اس vacuum میں یہ آ جائے گا ٹپڑا یہ والا جس کو ہمارے بہت پیارے دوست ہیں سلوان عاصف صدیقی صاحب وہ اس کو کہتے ہیں جگر کا ٹپڑا یہ ہمارے لیے جگر کے ٹپڑے کی حیثیت اختیار کر گیا ہے تو یہ اس میں آ جائے گا اور اب جب یہ آ جائے گا تو جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا unfiltered data وہاں آنا شروع ہو جائے گا لیکن بچوں سے موبائل کو آپ چھوڑوا نہیں سکتے لیکن بچوں کے موبائل کے استعمال کو discipline ضرور کر سکتے ہیں گھر کے اندر ایک time table develop کر کے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب وہ time table ہم بنائیں جیسے بھی ہم کسی ایک application کی بات کر لیتے ہیں تو ہم تمام اخلاقی بے قدری جو ہے اسے ایک app سے کر لیتے ہیں جی صرف ٹک ٹک کی وجہ سے اخلاقی بے قدری ایک وجہ بن رہی ہے لیکن کیا ہم صرف موبائل کے اوپر یہ سب کچھ ڈال سکتے ہیں اگر ہم بات کریں اخلاقی قدروں کی گراوٹ کی وجہ کیا ہے وہ کیوں گر رہی ہیں اور دوسری چیزوں کو کیا موبائل کے اوپر کچھ قدغنیں لگا دینے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کوئی alternate نکل آئے گا دیکھیں موبائل جو معاشرے کی گرتی ہوئی اقدار ہے نا سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اقدار ہوتی کیا ہے اقدار کو انگریزی میں values کہتے ہیں values کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں لوگوں کی اکثریت کے نزدیک کونسی چیز کیمتی ہے ایک زمانہ تھا جب یہ بہت کیمتی بات تھی کہ لوگ اماندار ہوں لوگ سچے ہوں لوگ باقردار ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ معاشرے کی قدر ہے کہ معاشرے میں اماندار ہونا بڑی زبردست بات ہے جب معاشرے میں اماندار ہونے کی قیمت بہت زیادہ ہوگی تو کون ایسا شخص ہے جو اماندار نہیں بننا چاہے گا دیکھئے وہ وقت جب والدین گھر کے اندر بیٹھ کر کتابیں پڑھتے تھے اور گھر میں بچوں کو بھی اپنے لیئر ٹائم کے اندر کتابیں پڑھنی پڑھتی تھی اب وہ وقت موبائل نے کنسیوم کر لیا ہے جب آپ ایک کتاب اٹھاتے ہیں فرض کریں آپ نے ایک کتاب اٹھائی کوئی نوبل اٹھایا جنت کی تلاش یا راجہ گد یا اداس نسلیں کوئی آپ نے نوبل اٹھایا آپ کو پتا ہے کہ اس نوبل کے اندر کیا علم موجود ہوگا جو دیوان غالب آپ نے اٹھایا تو آپ کو پتا ہے اس میں کیا ہوگا لیکن جب آپ اس آلٹرنیٹ کے طور پر موبائل کو اٹھائیں گے آپ کو نہیں پتا آگے سے کیا ہے آگے سے وائلنس والی کوئی ویڈیو آئے گی آگے سے کوئی بد اخلاقی والی کوئی ویڈیو آئے گی کوئی اور مزاج کو تباہ کرنے والی ویڈیو آئے گی یا کوئی اچھی ویڈیو آئے گی ہمیں کچھ نہیں پتا اور یہ انکنٹرولڈ ہے انفلٹرڈ ہے جیسے پہلے بھی میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے تو اس لیے اگر ہم ویسے تو معاشرے کی پوری اقدار کا نیچے جانے میں رول موڈلنگ کا قصور ہے ہمارے خاندان کا نظام تباہ ہونے کا بڑا قصور ہے اس کے تباہ ہونے کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے تمام افراد کو یہ فکر پڑ گئی ہے کہ ہم اپنی quality of life کی بجائے ہم اپنے standard of life پر کیسے توجہ دیں جس کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے جس کے نتیجے کے اندر پھر رشتے متاثر ہوئے ہیں اور رشتوں پر توجہ کم ہوئی ہے ہمارا education system کا بہت قصور ہے اس لیے کہ education system کا ultimate aim جو ہے وہ نمبر کمانا اور بارہ سو میں سے گیارہ سو پچھ پچھتر نمبر لینا ہے تو کردار کی تشکیل تو education system کا purpose میں سے آتا ہی نہیں ہے زمنی طور پر purpose آتا ہے اب education system کی بات کر رہے ہیں اخلاقی تربیت کی اگر بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں تعلیمی اداروں اور خاص اور پر والدین کی بات کر رہے ہیں تو والدین کو بچوں کے اخلاقی تربیت کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے اور کتنی امپورٹنٹ ہیں ان دونوں چیزوں کی دیکھیں والدین تین اور تعلیمی ادارے ان کا جو greater goal ہے نا وہ redefine کرنے کی ضرورت ہے یہ greater goal بن گیا ہے والدین کا تربیت کے نام پر اور اداروں کا بھی تعلیم اور تربیت کے نام پر اس کے نتیجے میں آپ ایک doctor produce کر سکتے ہیں ایک engineer produce کر سکتے ہیں ایک lawyer produce کر سکتے ہیں مگر کیا وہ doctor دردے دل والا ہوگا کیا وہ engineer جو ہے اس کے اندر کسی اور کے بارے میں ایمپتی ہوگی کیا وہ lawyer جو ہے وہ ethical ہوگا اس کی کوئی guarantee نہیں ہے کیونکہ ہم نے ان کو جو skin سکھائی ہے وہ اپنے ہنر کو استعمال کر کے پیسہ کمانے کی skill کو سکھا رہے ہیں لیکن تعلیم کا اور parenting کا جو greater goal ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے اندر کردار کی تشکیل ہو نمبر دو اس کے اندر جو اس کے اندر ایک تخلیقی جوہر ہے اس کی جو ہے وہ ایک ترویج ہو اور اس کے اندر اعتماد اور confidence develop ہو یہ تین سی سے ہیں یاد رکھنے کے لیے بہت آسان ہیں تینوں سی سے شروع ہوتے ہیں development of character development of creativity and development of confidence تو جب یہ تین ہنر پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے ایک پورے تعلیمی نظام کے پیرا ڈائن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اس میں آپ صرف وہ نمبروں والی دوڑ میں لگنے کی بجائے اس طرح کے گھر کے اندر محول کی ضرورت ہے اس طرح کے گھر کی activities کی ضرورت ہے اس طرح کی role modeling کی ضرورت ہے اور اداروں کے اندر curriculum کے اندر اس طریقے سے activity based اور community oriented curriculum کو بنانے کی ضرورت ہے یہ جو بھی single national curriculum بنا ہے اس کے اندر اس کی کچھ نہ کوئی جھلک نظر آتی ہے لیکن شروع میں problem ہوں گے لیکن میرے خیال میں یہ ایک پہلا اچھا بارش کا قطرہ ہے اگر ہم اس کے ساتھ parallel teachers کی proper تربیت کریں teachers کو بھی اسی vision کے اندر لے کے آئیں کیونکہ curriculum تو ہم نے بنا دیا ہے لیکن primary school کے teacher ہمارے جو والدین ہیں ان کو بھی تو سمجھ میں آنا چاہیے نا کہ اس کا vision کیا ہے تو ان سب کی parallel ہم training کریں تو مجھے امید ہے کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوگا لیکن آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو صرف روزگار کے لیے تیار کرنے کے ہنر کو ہی تعلیم و تربیت کہیں گے تو وہ ہی مسائل پیدا ہوں گے جو معاشرے میں آج کل پیدا ہوئے ہیں ڈاکٹر بہت زبردست operation کرے گا بلکل چیز ہے پروفیسر ڈاکٹر جعوید اقبال شکریہ آپ کا سب سے فیرے پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے بات بلکل درست ہے ہمارا تعلیم پر بہت زیادہ زور ہے تربیت پر جو ہے ہمارا بلکل بھی زور نہیں ہے اور ایک کمرے میں ہم موجود ہوتے ہیں لیکن ہم سب جو ہیں کچھ اور ہی کمرے ہوتے ہیں جن میں گفتگو وہ کر رہے ہوتے ہیں بلکل کئی آپس میں ہمارا صرف اتنا ہوتا ہے دوسرے سے کہ یار ایک بندہ اٹھ کے جا رہا ہوگا تو اس کو اکدر ہی دیکھتے گی یار وہ چیز پکڑا دینا ہمارا آپس میں تعلق صرف اتنا رہ گیا خیر تکنولوجی بہت اچھی چیز ہے اور ایڈوانسمنٹ ہے لیکن اس کا استعمال وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیسا کرتے ہیں بلکل حمدی صاحب تم نے بات کی اگر دیکھا جائے تو پریکٹس اگر ہر کوئی اپنے گھر میں نوٹ کرے تو یہ ہوتا ہے کہ ایک کمرہ میں بیٹھے پانچھے لوگ بیٹھے ہیں لیکن پھر بھی ہر کوئی اپنے فون پر لگایا کوئی کس سے آپس میں کوئی اس طرح سے دسکشن کوئی ہلتی دسکشن کسی کی بینی ہو رہی ہے باقی پیسے کمانے والی بات ہو رہی تھی پیسے کمانا بہت اچھی بات ہے لیکن اس کو حلال طریقے سے کمائے آجائے پھر مین سے کہایا جائے اور پھر آپ کی تربیت کے معاملات ہیں جو پہلے تو پیرنٹس نے کرنی ہے پھر آپ جن تعلیمی داروں میں جاتے ہیں وہاں پر بھی ہونی ہے اور آپ کے اوپر بہت ذمہ داری ہے کہ جب آپ اکل اور شعور رکھتے ہیں ہم کیونکہ کچھ بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ نوجوانوں کے اندر یہ لگن ہونی بھی چاہیے کہ انہوں نے معیشت کے اندر کانٹریبیوٹ کرنا ہے تو پاکستان میں ہم نے دیکھا احالی میں دو سٹارٹ اپس نے اٹھاون ملین ڈالر کی سرمایہ کاری حاصل کیا جس سے اب نوجوانوں میں یہ تحریک پیدا ہو رہی ہے کہ وہ بھی نت نئے آئیڈیاز لے کر آئیں ان کی طرف آئیں اور سٹارٹ اپس سے نہ صرف روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے بلکہ معیشت کو جو فائدہ ہو رہا ہوگا اور اس کے بعد دیکھیں ایک بندے نے کاروبار شروع کیا اسے کتنے لوگوں کو نوکری ملے گی اور کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا دنیا کے اگر ہم دیکھیں زیادہ تر ترقیاتی ممالک میں زیادہ تر چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار ہوتے ہیں اور اسی فیصد سے زائد لوگ انہیں انہی چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار سے منسلک ہوتے ہیں اور ایسے میں پاکستان میں اگر سٹارٹ اپ کے لیے اگر بہتری ہم دیکھیں مواقع اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے اگر مصبت ماحول پیدا کرنے اس طرح بہت زیادہ ضرورت ہے ان چیزوں کی ہم بات کر رہے ہیں انٹرپینورشپ کی اب نوجوان اس طرف آنا چاہتے ہیں اور سوچ بھی رہے ہیں اس کا معیشت پر اس کے کیا اثرات ہوں گے جب بھی ایک کروڑ نوکریوں کی بات ہوتی ہے تو تب وزیراعظم صاحب نے بھی بات کی تھی کہ یہ گورنمنٹ نہیں دے سکتی ہے یہ ہم لوگوں کو کریئٹ کرنی ہے کیسے کرنی ہے اور اب کتنا نوجوانوں کا رجحان ہے اس طرف کہ وہ کاروبار کریں اس طرف آئیں شوہاں یہ بتائیں کہ انٹرپینورشپ کی طرف بچے آنا چاہتے ہیں آپ ہی رہے ہیں ہم سٹارٹ اپس کو دیکھ رہے ہیں اگر سرمایہ کاری بھی ہو رہی ہے یہ بات کتنی خوش آئند ہے اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس میں چیلنجز ابھی کیا ہیں نوجوانوں کے لیے جی بالکل آپ نے سہی کہا کہ یہ بہت خوش آئند بات ہے اور اسی طرح سے دو سٹارٹ اپس تو ابھی سپورٹ لائٹ میں ہیں لیکن پاکستان میں بے شمار سٹارٹ اپس ہیں جو ہے وہ اس کے مواقع ان کی ضرورت ہے سو جو ہم کر سکتے ہیں اس وقت وہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ نوجوانوں کو انکاریج کیا جائے کہ وہ صرف جو ہے وہ انیورسٹی ایڈوکیشن اس طرف جو ہے وہ ہم نے ایک سیٹ پاتھ بنایا ہوئے کہ بس ایک کالیج سے نکلنا اور انیورسٹی جانا ہے لیکن ہم ان کو یہ تربیت نہیں جاتے کہ آپ جو ہے وہ انٹرپنورشپ کی طرف بھی جا سکتے ہیں آپ اپنا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں سو یہ سٹارٹ اپ جو ہے وہ ابھی ہمارے پاس کافی زادہ ہیں لیکن انہیں ریسورسز کی ضرورت ہے سو دو فرس تھنگ دو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ گورورمنٹ جو ہے وہ بزنس کرنا بزنس کھولنا اس کی طریقے جو ہے وہ آسان بنائیں اور جو آپ کی ٹیکسیشن وغیرہ ہے اس کو اس کے جو ہے وہ امپروف کیا جائے ٹھیک اچھا شوہ اگر ایک عام سٹوڈنٹ ہے اس نے اس کو سٹوڈنٹ لائف اس کی ختم ہو رہی ہے اس نے اب سوچ رہا ہے آنگے کا فیوچر سوچ رہا ہے کہ اس کو جاپ کیلئے اپلائے کرنا وہ اس کو بھی نہیں مل رہی ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ اتنے سٹارٹ اپ مطلب اب کلچر اتنا زیادہ پروان چھڑ رہا ہے اور وہ اتنے لوگ جو ہے اس میں آرہ ہیں تو وہ عام جو ایک سٹوڈنٹ ہے وہ کیسے اس چیز میں آسکتا ہے آپ ذرا اس کے بارے میں بتائیں جی بلکل پہلا رول جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو ایک تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ آپشن پروائیڈ کرنی چاہیے کہ آپ شروع سے بچے کو ایک راستہ دکھائیں کہ یہ بھی ایک آپشن ہے کہ آپ اپنا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ جو ہے وہ ہم نے ایٹم کیاپ نے ابھی ایک پروگرام شروع کیا ہے امید سہر کے نام سے اور اس میں جو ہے وہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نوجوانوں کو ہم انٹیک کریں گے ان کی اور ان کو پھر گروم کیا جائے گا ان کو جو ملک نہ صرف ملک پھر میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی جو انٹرپنورز ہوں گے ان کے ساتھ کنیکٹ کر آیا جائے گا ان کی ٹریننگ ہوگی اور اس طرح سے وہ اپنا کاروبار خود شروع کر سکیں گے تو یہ ہم نے ایک انیشیئیٹیف اسی وجہ سے لیا کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ سکلز ڈیویلپمنٹ جو ہے اس کی بہت کمی ہے ہم اس پہ فوکس نہیں کر پاتے ہم صرف کتابی باتوں پہ رہ جاتے ہیں جو انیورسٹیز میں بھی سکھایا جاتا ہے اس کا بہت کم جو ہے وہ ریل زندگی سے کوئی پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق ہوتا ہے آپ درست فرما رہی ہیں لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ایکسپرٹس موجود ہیں کچھ لوگ جو اچھا آرن کر رہے ہیں چاہے وہ ایمازون کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہو یا دوسرے انٹرپرنورز ہوں جو آپ تعلیمی داروں کی بات کر رہی ہیں وہ بھی ذکر کرتے ہیں اور اکسر میں نے یہ دیکھا ہے نوٹس کیا ہے کہ وہ تعلیمی داروں کے حوال سے کارتے ہیں آپ چار چار سال ڈگری کرتے رہتے ہیں یونیوارسٹی کے اندر بچوں کو شاید ڈسکاریج کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ادھر نہ جاؤ سکل سیکھو تین مہینے میں سکل سیکھ جاؤ گے اور آپ لوگ کامیاب ہو جاؤ گے یہ طریقہ کار آپ کو لگتا ہے کہ درست ہے اس طرحیقے سے بچوں کو اپنی طرف کائل کرنا چاہیے ایسی یہ بات درست ہے ایسی کائل کیا جا رہا ہے کائل تو کیا جا رہا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ دیکھیں یونیوارسٹی ایڈکیشن وہ سب کے لئے افورڈبل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جو آپ کی میجورٹی پوپیلیشن ہے وہ چار سال بہت سارے ایسے لوگ ہمیں میسیج بھی کرتے ہیں ہمیں ان بوکس بھی کرتے ہیں کہ یہ آپ نے شروع کیا ہے سکلز ڈیویلپمنٹ کے لئے یہ بہت آپ نے اچھا کیا ہے کیونکہ اپنی کو کہانی بتاتے ہیں کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا یونیوارسٹی جانا آئے یا میں افورڈ نہیں کر سکتی یونیوارسٹی جانا چار سال ابھی ایمپلوئیرز کا بھی تھوڑا سا رجحان اس طرف ہو رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اگر ایک بچے کے پاس وہ سکل ہے کام کرنے کے لئے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ چار سال یونیوارسٹی میں لگا کے آئے اور اس کو ڈگری کا سٹیمپ لگا تو تبھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے جوب کے اوپر ایک جوب کے علاوہ وہی میں نے کہا تھا کہ ایک راستہ دکھانے کی بات ہے نوجوانوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ اپنی بھی اگر کوئی چیز سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اب بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے پاکستان میں میں آئی کن نوٹ ایمپسائزز ایس اناف میں سو ہمارے پاس اتنی زیادہ مثالیں ہیں ابھی ایمپیکٹ نیٹورک انہوں نے ایک ڈائریکٹری لانچ کی ہے جس میں بے شمار سٹارٹ اپس ہیں پاکستان کے ایڈوکیشن میں ہیلتھ میں اگری کلچر میں وارٹر میں مطلب ہر فیلڈ میں آپ جس کا سوچ سکتے ہیں جس میں پرابلمز ہیں وہ نوجوان مل کے اس کو سالف کریں تو بہت انویویٹیو ہمارے نوجوان ہیں ان کو بس اپرچونٹی دینے کی بات ہے تو وہی بات ہے کہ مطلب ٹھیک ہے یونیورسٹی ایڈوکیشن میں سے بھی کہہ رہی ہوں کہ ایک وہ راستہ ہے لیکن ایک دوسرا راستہ بھی ہمیں دکھانا چاہیے ٹھیک ہے شوہا گورنمنٹ لیول پر اس چیز کو ایسے کیسے دمات کرنے چاہیے کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں اور بہت زیادہ اس میں بہتری کی ضرورت ہے کیونکہ یہ تو بھی نیا کلچر ہے نا اتنا ٹرینڈ نہیں ہے لوگوں میں تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ لیول پر ہوتی ہوتی ہے نہ اتنے ریسورسز ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کر سکتی ہے اس وقت وہ یہی کر سکتی ہے کہ جیسے نیا بزنس جو شروع کرنا ہے اس کے طریقے کار آسان بنا ہے تو جیسے ہم نے شروع میں آٹم کیمپ کھولا تھا تو ہمیں پتے ہیں کہ ہم کتنے لمبے پروسس سے گزرے ہیں اور کس کس طرح کے ہرڈلز آتے ہیں بیچ میں اور اس کے بعد جب آپ ایک دعا کاروبار شروع کر دو تو پھر آپ کو ٹیکسیشن کی بہت مسئلہ ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا تھے کہ سمال اور میڈیم انٹرپرائزز جو ہیں پاکستان کی وہ بگ انٹرپرائزز جو ہیں لارج انٹرپرائزز بننے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے صرف انہی ریگولیشنز اگرہ کی طرح سے گورنمنٹ اس حد تک کر سکتی ہے لیکن زیادہ رول تعلیمی اداروں کا ہے ہماری اپنی سسائیٹی کا ہے کہ ہم سٹیبل جوب کو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ انٹرپرنورشپ ہم نے بہت زیادہ ایک رسکی ہم نے اس کو سوچا گئے لیکن وہ اتنا رسکی اس طرح سے نہیں ہے اگر آپ ٹھیک سے چیزیں کرو اور اگر آپ کو پروپر ٹریننگ ملے تو وہ آپ کے لیے اس کا رسک فیکٹر بہت کم ہو جاتا ہے بہت شکریش ہوا آپ سبسویر پاکستان کا حصہ بنی اور بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ شکریشوں کے پاس تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی سکل ہونی چاہیے تاکہ اس سکل کا استعمال کرتے ہوئے روزگار کما سکیں اور روزگار کے مواقع دوسروں کے لیے بھی پیدا کر سکیں ہم ایک بریک لیں گے بریک کے بعد سٹے ویڈاس